بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولیجن ٹیپس نئے انفرمیٹو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سرسو کے تیل کے فائدے اور استعمال کرنے کا طریقہ سرسو کے تیل کا استعمال مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے اسے کھانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے سرسو کے تیل میں مچھلی کو اگر فرائی کی جائے تو اس کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے اچار میں اس کا استعمال لازمی ہوتا ہے کیونکہ یہ کولسٹر سپاک ہے اس لیے اس کا استعمال سہت کے لیے بہت مفید ہے جلد کی خشکے کو ختم کرنے کے لیے سرسو کے تیل کا استعمال بہت مفید ہے اگر کان میں درد ہو تو لسن کے دو تین جوے سرسو کے تیل میں جلا کر اس تیل کے چند کترے کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں آرام آ جاتا ہے سرسو کے تیل سے خشکی کو دور کریں اگر جسم میں خشکی کی وجہ سے نیند نہ آئے تو روزانہ ناک میں سرسو کے تیل کی مالش کرنے سے پر سپون نیند آنے لگے گی سردیوں میں اکثر ناک خشک اور ٹھنڈی ہوا سے بند ہو جاتی ہے اسے میں سرسو کے تیل کے چند کترے ناک میں ڈال دی جائیں تو ناک بند نہیں ہوگی سرسو کا تیل ایک بہترین مشچرائز ہے سر پر خشکی کی وجہ سے اکثر بالوں کا جھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور سر کی جلد پر خشکی کی چھلکیں بن جاتے ہیں اسے میں سرسو کے تیل کی مالش کرنا فائدہ مند ہے سرسو کا تیل بالوں کے لیے ایک قدرتی غزہ ہے اس سے بال مضبوط اور گھنے ہوتے ہیں اور ان کے افضائش میں بھی اضافہ ہوتا ہے کھانے میں استعمال کرنا کھانا بنانے کے لیے اس کا استعمال ہمیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ کولیسٹرل سے پاک ہوتا ہے جس سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یہ جسم میں خون کی روانی کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے سبزیوں میں اس کا استعمال کرنے سے سبزیوں کی افادیت بھرکرا رہتی ہے لسن اور ادرک کو فریج میں محفوظ کرنے کے لیے اگر اس میں ایک حساس سرسو کا تیل ڈال دیا جائے تو اس کا رنگ اور جائے کا بھرکرا رہے گا اس لیے تیل کو اچار میں استعمال کیا جاتا ہے سی دی اچار کو کافی عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے باورچی کھانے میں اکثر برطنیں دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اگر ان پر تھوڑا سا تیل لگا دیا جائے تو یہ نہیں جڑیں گے سرسو کے تیل سے بیماریوں کا علاج بہت سے لوگ پٹھوں اور جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں ایسے افراد کو سرسو کے تیل کی مالش کرنے سے پٹھوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے حسابی بیماریوں کا شکار ہونے والے افراد کے لیے بھی اس کی مالش بہر مفید ہے سورج کی روشنی سے جلد پر پڑھنے والے نشانات پر اگر اس کا استعمال کیا جائے تو نشان ختم ہو جائے گا خشکی کی وجہ سے جلد پر خارش ہوتی ہے اس کا استعمال خارش میں آرام پہنچاتا ہے جلد پر اگزمہ کی صورت میں بھی اس کا استعمال فائد مند ہے جلد کے لیے مفید جلد پر سردی کی وجہ سے دانے ہو جاتے ہیں اسی میں تیل میں کافور کو ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے آرام ملتا ہے اگر ایڑیا پھٹ جائے تو اس پر موم کو تیل میں ملا کر لگانے سے ایڑیا جلد ٹھیک ہو جاتی ہے ناخن کاٹنے کے بعد ناخنوں کو کاٹنے کے بعد اس پر تیل لگانے سے ناخن مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں اگر دانتوں میں پیلا بنا گیا ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں نمک کو تیل میں ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت چمکدار ہو جائیں گے جلد کا آرام جلد خراب ہو جاتی ہے جلد سرخ ہو جاتی ہے اور خارش ہوتی ہے ایسے میں تیل کے استعمال سے آرام ملتا ہے سرسو کے تیل میں اومیگا تھری موجود ہوتا ہے جو جلد والوں کے لئے فائدہ مند ہے موٹاپی کے شکر افراد کو اس تیل کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ وزن کو بڑھنے نہیں دیتا اور بلٹ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے ناریل کے تیل اور سرسو کو برابر تناسب میں ملایا جا سکتا ہے ہر رات اس مچر کو اپنے جلد پر پندرہ منٹ ٹک مساج کریں اور پھر اسے ہلکے چہرے کے کلینر سے دھولیں اگر آپ اسے ایک اثرت سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اپنی جلد میں فرق نظر آنا شروع ہو سکتا ہے جھریوں کے آگاز میں تاخیر کرنے سے لے کر عمر بڑھنے کے اثرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے ایشیائی ممالک میں خاص کر انڈیا اور پاکستان میں بچوں کی نشو نمہ کے لئے اس کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے یہ پٹھوں اور حساب کو طاقت پہنچاتا ہے جلد کو بیکٹریہ سے بچاتا ہے ایک تحقیق کی مطابق تیل جلد کے کینسر سے بچاتا ہے ایک رسچ کے مطابق چوہوں کو پانے میں تیل پراغ کے طور پر دیا گیا جس سے حساب طبعہ کے تیل سے بڑی آنطور ہوسانے کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے شکریہ 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 موسیقی